ہلیلویا پریسطلو پربو کی ستوٹی ہو پرمیشور کا دھنیواد پربو جی آج کی دن کے لئے پربو ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پیتا پرمیشور اپنے صوبہ سے لے کے ابھی تک آپ نے سنبھالا ہے اور آگے بھی سنبھالے گا پربو ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پیتا پرمیشور آگے مہمہ کرتے ہیں پیتا پرمیشور آپ کے نام کو گلوریفائی کرتے ہیں پیتا پرمیشور عدبت چمتکار کرنے والا پرمیشہ آپ کا دھنیواد کرتے ہیں سروش اکتیمان پرمیشہ آپ کی مہمہ کرتے ہیں ہمارا چھڑانے والا پربو جہاں مرے جیون میں بڑے بڑے کام کو کرنے والا پرمیشہ آپ کا دھنیواد کرتے ہیں حالیلویہ سبھی مسیح میں بری بھائیوں بہنوں پربو کی ستوتھی کریں پربو کا دھنیواد کریں کیونکہ پربو نے ہمیں بچایا ہے ہمیں چھوڑایا ہے اور یہ سب سے بڑی بات کہ ہم پربو کے نام کو جان پائے جب ہم دلدل کی کیچڑ میں فسے ہوئے تھے دبے ہوئے تھے بوجھ میں اور اس سے میں پربو نے ہمیں دلدل کی کیچڑ سے نکالا جس سے میں پربو کے نام کو نہیں جانتے تھے لیکن پربو نے ہمیں بچایا ہے ہمیں چھوڑایا ہے اور کوئی ہمیں جیون میں کوئی چھوڑکارہ نہیں دے سکا لیکن پربو ہمیں چھوڑکارہ دے سکا جب سبھی لوگوں نے ہاتھ چھوڑ دیا کیول پروی ایش مصیم نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمیں چلایا ہے ہالیلوئیہ اس لئے آئیے پروک استوتی کریں پروکا دھنیواد کریں ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ تعریف ہو تعریف ہو پریس سلو ع پریس سلو پروکستوتی ہو ہمارے جیون میں خوشی دینے والا شانتی دینے والا پرمیشور ہم آپ کا دہنیواد کرتے ہیں آپ کی استوتی کرتے ہیں آپ کے مہمہ کرتے ہیں پیدا پرمیشور چھالی سدیاں ہیں اس کا پہلا اور دوسرا بچن پرمیشور ہمارا شرن اさع شرن ستان اور بل ہے سنکٹ میں عتی ساتھ سے ملنے والا سہایک اس کا رنہ ہم کو کوئی بھائی نہیں چاہے پڑتی اور Japon سچ میں ہمارا پرمیشور ہمارا شرن ستان اور بل ہے اور سنکٹ میں عتی ساتھ سے ملنے والا سہایک آج ہم سوچ رہے ہوں گے پرمیشور ہمارا شرن ستان ہے لیکن کل لوگوں کی جیون میں پرمیشور شرنستان ہو کر بدل جاتا ہے کیلوں کو پرمجشہ سنکر ghee سے بچاتا ہے جو سنکر呢sahach سے جو ملنے والا جو سایک ہو کر بدل جاتا ہے حلیلویہ تو یہ جو آششیں ہیں کہ ہمارا شرنستان ہے بل ہے اور سایک ہیں یہ آششیں کن لوگوں کو ملتی ہیں وہ آششیں ان لوگوں کو ملتی ہیں جو پربو کے سب مکھ میں رہتے ہیں حلیلویہ جو پربو کے سب مکھ مطلب جو پراتھنا میں رہتے ہیں جو وچن کو پڑھتے ہیں وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں مطلب پرمیشور کے سمک میں جب ہم راتے ہیں ہم پراتنہ میں راتے ہیں تو پربو میں بچاتا ہے ہمیں چھٹ گارہ دیتا ہے کئی لوگ بتاتے ہیں اپنی گواہ بھی دیتے ہیں کہ آج میں جا رہا تھا تو پربو نے مجھے ایکسیڈنٹ کتروں سے بچایا جب میں جا رہا تھا تو پتہ نہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ میرے جو گاڑی میں چلا رہا تھا وہ ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا لیکن پربو نے ہمیں بچا لیا اور میری گاڑی کو سائٹ میں پربو نے کھڑا کر دیا اور یہ کیا ہے ساہیک ہے جب ہم پربو کے سمک میں راتے ہیں ہم گیت گاتے ہیں خوشی آنند کے ساتھ اور ہم پریم کرتے ہیں پرمیشور کو پرات نہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں پرمیشور کو پریم کرتے ہیں تو وہ ہمارا ساہیک ہو کر بدل جاتا ہے پرمیشور ہمارا شرانستان ہو کر بدل جاتا ہے اور جب ہم نیتی وچن میں پڑھتے ہیں پرمیشور کے وچن نیتی وچن نکالیے پروبس چپٹر ایٹین ایڈورس ٹین نیتی وچن اٹھارہ ادھیا ہے اس کا دس وچن سے پڑے دس وچن پڑے یہہوک کا نام درڑ گڑ ہے دھرمی اس میں بھاگ کر سب درگھٹناوں سے بچتا ہے میں پربو کا دھنیواد کرتی اور پربو کی ستوتھی کرتی ہوں میں نے بہت بار آپ کو اپنی گواہی شیئر کی ہے کہ پربو نے مجھے درگھٹناوں سے بچایا ہے ایکسیڈنٹ سے بچایا ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ گواہیاں بتائی تھی جب میں اسکول گئی تھی تو جو میرے ماما کا بیٹا تھا وہ اسکوٹر چلا رہا تھا اور ہم لوگ جا رہے تھے تو اس نے بولا کہ اپنے آنکھوں بند کر لو بس اب ہم مرنے والے ہیں اور ہم اسکول سے واپس آ رہے تھے اور سامنے بھی ٹرک پیچھے بھی ٹرک اور سمجھ میں نہیں آنا تھا اس کو کیا کرتا تو اس نے بولا کہ آنکھوں بند کر ہم نے آنکھوں کو بند کر لیا اور اس کے بعد کیا ہوا آنکھیں بند کر لیں کیونکہ ایسا لگا تھا اب تو مرنے والے لیکن نچانک سے یہ ہوا کہ اسکوٹر ہماری سائیڈ میں کھڑی ہو گئی ہم نے آنکھیں بند کر لیا اور دیکھو پربو نے ہمیں بچایا اس کے بعد ہم نے گھر میں نہیں بتایا کسی کو بھی کسی کو بھی نہیں بتایا در گئے تھے لیکن جب ہم پراتھنا کر رہے تھے اس سمجھ جب گھر میں پھر سے جیسے ہم لو دن میں پراتھنا کیا کرتے تھے شام کو چھے بجے پراتھنا کیا کرتے تھے جب ہم پراتھنا کر رہے تھے تو پربو نے بولا کہ آج میں آپ لوگوں کو در گھٹنا سے بچائے اس ایکسی زیرن سے بچایا ہوں پربو نے بتایا ایک جن کی موت ہو جاتی اور ایک جن کا ہار پیٹ ٹور جاتا ہم نے بولا یہ پرمشی کو کیسے پتا کیا کہ ہم اسکول میں جائے کرتے تھے سمجھتے نہ زیادہ ہمیں نالج نہیں تھی کہ پربو سب کو جانتا ہے کر کے ہم نے بولا کہ یہ پربو کو کیسے پتا لیکن جب پراتھنا کر رہے تھے پربو میں پرگٹھ کر دیا میں پربو کو دنیواد کرتی پربو نے تب سے بولا کہ جب کبھی بھی کہیں بھی جاتے تو پراتھنا کر کے جاؤں اور وچن کو لے کر جاؤں مطلب بائبل کو لے کر جاؤں اور اس کا مطلب ہے کہ پڑھ کر جاؤں پربو کا دنیواد ہو تو دیکھو پربو نے ہمیں بچایا ہے سرگ دوت کو بھیج کے پربو نے مری بدت کی تو سرگ دوت نے کیا کیا ہمیں اٹھا کر سیدھے سائٹ پر کھڑا کر دیا تو ایسے سہائیگ دیا جاتا ہے کن لوگوں کو سہائیگ دیا جاتا ہے جو اس کے سمجھ میں رہتے ہیں کیونکہ ہم روز پراتھنا ستوتھی کیا کرتے تھے پربو کے سمجھ میں تھے تو پربو نے ہمیں موت سے بچایا ہے میں پربو کا دنیواد کرتے ہوں کہ یہوہ کا نام دریڑ گڑ ہے دھر میں اسے بھاگ کر سب درگٹ نو سے بچتا ہے تو اس کا ارث ہے کہ یہوہ کا نام دریڑ گڑ ہے خالیلویہ تو اس میں کیا ہو جاتا ہے دھر میں اس میں بھاگ کر سب درگٹ نو سے بچتا ہے اور پرانے نیام یہی جو شرن جو ہے وہ نگر میں پائے جاتے تھے اور یہی شرن جو نگر تھے یہ مسیح کو دکھاتے ہیں کیونکہ جب ہم پربی ییشو مسیح کے شرن میں آتے ہیں پربو کے نکٹ آتے ہیں یدی جب ہم سنکٹ میں بڑھتے ہیں تب جب ہم سنکٹ میں پربو کو پکارتے ہیں تو پربو ہمیں بچاتا ہے ہمارا شرن کون ہے شرن اور نگر ہمارا شرن جو ہے جب ہم شرن ہمارا جو نگر ہے پربی ییشو مسیح جب ہم پربو کے پاس آتے ہیں شرن لینے جاتے ہیں تو ہمارا پربی ییشو مسیح کون ہے مسیح کون ہے مسیح کو دکھاتے ہیں یہ جو شررن نگر ہے یہ مسیح کو دکھاتے ہیں جب ہم سکرمہ سکیتی پر فستے اور جب اس سمجھ جب ہم پربوک کو پکارتے ہیں اور جب بھاگتے ہیں پرمیشہ کے پاس آتا وہ ہمارا شررن ستان ہو کر بدل جاتا ہے تو کن لوگوں کے لئے شررن ستان ہو کر بدلتا ہے کن لوگوں کو پربو درگٹنو سے بچاتا ہے کن لوگوں کو اس حانی سے بچاتا ہے جب پربوک کی سمکھ میں رہتا ہے اور اسی میں شرن جس تھان ہو کر بن جاتا ہے جب ہم پرابو کے پاس جاتے ہیں ہم کسی منشی پر مروسہ نہیں رکھتے لیکن سیدھا پرابو کو پکارتے ہیں پرابو کے پاس جاتے ہیں پراتھاں میں کرتے ہیں اسی پرکار سے جب ہم دیکھتے ہیں پرمیشر ہمارا بل بھی ہے پرئکشاؤں کے بیچ میں سنکتوں کے سمئے میں ہم جب اپنے جیون میں نربل ہو کر دکھائی دیتے ہیں ہمارا پرمیشر جو ہے ہمارا بل بھی ہے پرکشاؤں میں اور سنکٹوں میں جب ہم پربیشی مسیح کو جب ہم پکارتے ہیں سنکٹوں میں راتے ہیں جب نربل میں راتے ہیں جب ہم پرمیشو کو پکارتے ہیں تو جب ہم پرمیشو کے سموک میں راتے ہیں پراتنا میں سب کچھ میں تب پرمیشو ہمیں بل دیتا ہے پرمیشو ہمیں ویجائی بناتا ہے تو ہمیں بل دیتا ہے جب ہم سنکٹ میں جب ہم نربل ہو کر دکھائی دیتے ہیں جب ہم پراتنہ میں وہ نہیں رہتے تو پربو ہمیں بل دیتا ہے طاقت دیتا ہے پرمیشن ہمیں بیجائی بناتا ہے دیکھو جب ہم پرمیشن کے سممکھ میں رہتے ہیں مطلب جب ہم پراتنہ میں رہتے ہیں ہماری روٹین میں پراتنہ رہتی ہے وچن کو پڑھنا رہتا ہے گیت گانا رہتا ہے پربو کی پیچھے چلنا اور دھیان رہتا ہے پرمیشن کے پراتے کہ نہیں ہمیں یہ غلط نہیں کرنا ہمیں پرمیشر کے پیچھے چلنا تو دیکھو ہمارے جیون میں سب کو جو بیس ٹھونے لگتا ہے تو اسی کے لئے وہ شرمستان بن جاتا ہے جو پرمیشر کے پیچھے چلتا ہے اور جو پرمیشر کے سممکھ میں رہتا ہے ہالیلویا اور اسی پرکار جب ہم اب تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے سنکٹ کے سمئے وہ اتھی سہر سے ملنے والا سہیک ہو کر رہتا ہے کل لوگوں کی جیون میں جب ہم پرمیشر کے سممکھ میں رہتے ہیں ہم سنکٹ میں سے ایک دم تورنت باہر نیات پاتے ہوں گے لیکن اس سنکٹ کے بیچ میں بھی جب پرمیشر کے سممکھ میں جب ہم رہتے ہیں تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں شدرک میشر کا بیدینے کو وہ سنکٹ میں تھے تو پرمیشر نے اسے کیسے نکالا سنکٹ میں تھے لیکن ان کا وشوان پرمیشر کے پرتی اٹوٹ تھا اٹوٹ تھا چاہے جو مرجی ہو جائے ہم پرمیشر ہم ارتی کی آگے نہیں چکیں گے اسے پرمیشر ہمارا وہی شرنس تھا تو دیکھو پرمیشر نے اسے بچائی کہا کہ وہ پرمیشر کے سممکھ بنی رہے وشواسی ہوگی ہو کر دکھائی دیا انہیں آگ کی بھٹی میں فیک دیا گیا تھا لیکن ایک چوتھا منشے تھا جو اس کے ساتھ تھا جو سنکٹ میں اتی سہت سے جسے ہم کہتے ہیں جو سنکٹ کے سامنے میں اتی سہت سے ملنے والا سہیک ہو کر تھا اور وہ کون تھا آپ جانتے ہیں وہ چوتھا منشے وہ پرمیشر کا پتر حالیلویہ اور اسی کے کارن اسے کسی بھی پرکار کی کوئی نقصان نہیں ہوا کوئی حانی نہیں آگ کو تو ساتھ گرنا دیکھ دھتکا دیا گیا تھا لیکن تو بھی اس کا ایک بال بھی نہیں جھول سا میں پرمیشر کا دھنیوات کرتی ہوں کہ پرمیشر کیسے بچاتا ہے تو جب ہم پرمیشر کیسے بچاتا ہے تو پرمیشر کیسے بچاتا ہے تو پرمیشر ہمارا شرن سانو کا بدل جاتا ہے وہ ہمارا بل ہے اور سنکٹ نے اتی سہت سے ملنے والا سہیک ہے میں پرمیشر کا دھنیوات کرتی ہوں پرمیشر کیسے بچاتا ہے اسے جب ہم پرمیشر کے پریزنس میں راتی اس کے سامنک میں راتے تو آج ہمیں ڈرنے کی چورت نہیں چاہے پرتھوی اُلٹ جائے چاہے جو مر جی ہو جائے پرتھوی کا اُلٹنے کا مطلب یہ ہے جب ہمارے آششے جب کھو جاتی ہے وہ نشٹ ہو جاتی ہے یا کچھ بھی ایسی پریشانی آتی ہے تو جو مر جی ہو جائے آپ کی سمپتی نشٹ ہو جائے یا پھر آپ کی نیم فیم یا پھر آپ کا پریوار کا ہو سکتا ہے جب ہم نے پریوار میں ہو سکتا ہے اپنے پریوں کو کھو دیا ہوں گے یا پھر کچھ ایسی پریشتی ہو گئی ہوگی لیکن اس سے میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے پرمیشر کے سمک بنے رہنا جس طریقے سے ایوب پرمیشر کے سمک بنے رہا سب کچھ ختم ہو گیا تھا لیکن اس نے پرمیشر کے پریزنس کو نہیں چھوڑا میں پرمیشر کے دھنیواد کرتی پرمیشر آپ کو انگرہ دے آپ کو بل دے طاقت دے شکتی دے سامر دے پرمیشر کے سمک میں جندگی بھر رہنے کا انتیم سانس تک بنے رہنے کا آپ کے جیون چاہے پرتوی اُلٹ جائے چاہے کلیشہ ہے کسٹ ہے موت ہے بیماری ہے پرشن ہے لیکن تب ہی بھی آپ پرمیشر کے پریزنس کو نہ چھوڑے اور جب ہی بھی آپ کے جیون میں کوئی ایسی چیزیں انہونی گھٹنا ہوتی تو ایوب کو جلدی سے یادر کریں یا پھر اس سمیں آپ ایوب کے کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں اپنے کسٹوں میں اپنے بیماریوں میں اپنے کلیشوں میں یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں ڈاوان ڈول ہو رہا ہوں تو آپ ایوب کے کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں سچ میں پربو آپ کو ہی آپ دے گا آپ کو بل دے گا طاقت دے گا شکتی دے گا سامرت دے گا اور دیکھو ایوب نے تو ایک ہی دن میں اپنے سارے بچے کو اپنے سمپتی کو ایک ہی دن میں سب ختم ہو گیا لیکن وہ پرمیشر کے پریزنس میں تھا اس لئے وہ بیاکن نہیں ہوا وہ گھب رہیا ہی نہیں میں پربو کے دن میں دیتی تھی وہ پرمیشر کے پریزنس میں بنے رہا اس سے جب ہم پرمیشر کے پریزنس میں بنے رہتے ہیں تو وہ ہمارا صحیحہ ہو کر بدل جاتا ہے ہمارا شنرستان ہو کر بدل جاتا ہے کہ لوگوں کو پرمیشر بلس کرتا ہے جو اس کے سمپتے بنے رہتا ہے تو کیا آج آپ تیار ہیں پرمیشر کے سمپتے بنے رہنے کے لئے تو کیا آج آپ تیار ہیں پرمیشک کے پیچھے پیچھے چلنے کے لئے تو کیا آج آپ تیار ہیں جو مرجی ہو جائے لیکن میں پربا کو نہیں چھوڑنے ہوں گے دی ہے تو آپ اپنے جیون میں عدود گواہی کو دیکھنے والے ہیں صحیح میں بولے 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 یہ آج میری گواہی کا دن ہے میں اپنے جیون میں امریکل میریکل تیسٹمنی کو دیکھوں گا عدود گواہی کو دیکھوں گی حالی رب اپنے جیون میں عدود کاموں کو ہوتا وہ دیکھیں گے آمین سبھی بولے آمین اور سبھی بولے کہ دیکھوں گا سبھی کمنٹ کر کے بولے میں اپنے جیون میں عدود کاموں کو دیکھوں گا اور سبھی بولے میں پرمیشک کے سمک میں ہمیشہ بنے رہوں گا میں پرمیشک کے سمک میں آنتیم سانس تک بنے رہوں گا حالیلویہ پربا کی استودیہ یہ اپنے آکھوں کو بن کرے ہم پراتنا میں جائیں گے حالیلویہ حالیلویہ سروشک نیمان پرمیشہ آپ کی استودیہ آپ کے دنیواد کرتے ہیں پیتہ پرمیشر ابھی تک سنبھالا اور آگے بھی سنبھالے گا کر کہ ہم آپ کا دنیواد کرتے ہیں پیتہ پرمیشر آپ کے سمکھ میں بنی رہنے کے لئے مدد کیجئے جتنے لوگ آج وچن کو سنا ہے سب کو پراتنہ کرتی سب کو پرمیشر انگرہ دے پیتہ پرمیشر جتنا مرجی پریشانی کیوں نہ ہے لیکن آپ کے سمکھ میں بنی رہنے کے لئے پراتنہ میں بنی رہنے کے لئے وچن میں بنے رہنے کے لئے آپ کے پیچھے چلنے کے لئے مدد ساہتا کرنا پیتا پرمیشہ آپ کے ہاتھوں میں سامپیت کرتے ہیں میں ہر ایک ایک جن کو جو آج پرات تک کو سنو چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے ہو جاہے بچی ہو جو بور جرگ ہو جب پتنی آپ کے گھر کے کوئی بھی کیوں نہ صدر سے کیوں نہ ہو میں سبھی کو یشیو کے لہو میں گور کرتی ہوں حالیلویہ پرمیشہ آپ کو بدھی دے گھان دے سمجھ کی آتما دے پرمیشہ پیچھے چلنے کے لئے پرمیشہ وششہ نگرہ کرپا دے کر چلائے حالیلویہ آج آپ کے پرسٹی کچھ بھی کیوں نہ ہو آج جب آپ پرمیشہ کے سامپ میں چل رہیں گے تو آپ کے پرسٹی بھی وہ صحیح ہو کر بیسٹ ہو کر بدل جائے گی وہ جو دکھت ہے وہ خوشیوں میں ہو کر بدل جائے گی چندہ نہ کریں چندہ کرنا نہ کریں پرمیشہ پراتنہ کو دیکھیں گے حالیلویہ پرمیشہ پراتنہ کو سننے والا پرمیشہ میں آپ کو دنیواد کرتے پیتا پرمیشن حلیلوی جتنے آج پراتنہ کو سنبرا ساتھ میں پراتنہ کرنے پربو جی آج ان کی جیون میں عدود کارے کو کرنا پیتا پرمیشن میں ڈاٹ دیارے پرابرم کو ان کے جیون سے جائے سمسیحان جائیں یشیو کے سمرتی نام میں آپ کے سمک میں بنی رہنے کے لئے انہیں انگرہ دینا پراتنہ کو جیون دینا بھی شیخ دینا آپ کے پیچھے چلنے کے لئے مدد اور صحیح تک کرنا پیتا پرمیشن پراتنہ کرتی جتنے بھائی بہن بیمار ہیں اپنے ہاتھوں کو وہاں پہ رکھیں یشیو کے سمرتی نام میں بولے کہ پربو یشیو آپ کے کوڑے کھانے سے مچنگی ہو چکیوں میں پربو کے پیچھے پیچھے چلوں گا پربو میں آپ کے سمک میں بنے رہا ہوں گا سمک کو میں نے بتایا کہ پرمیشن کے پریزنس مطلب آپ کو پراتنہ میں رہنا ہے آپ کو روٹی میں پراتنہ کرنا ہے آپ کو وچن میں وچن کو روز میڈیٹ کرنا ہے مطلب روز بیبل کو پڑھنا ہے ہالیلوئیہ پربو کا دھنیواد پربو کی ستوتی میں پراتنہ کرتے پربو انگرہ دیکھے چلائے ہر ایک بیماری آپ کے جیون کو چھوڑ کے جائے کوئی بیماری آپ کے نکٹ نہ نپائے یہ اشیو کے سمرتی نام میں جتنے بھائی بیمارے جو بیڈ میں ہیں جو چل پھر نہیں سکتے یا بہت پریشانی میں پریستیتی میں بہت ڈاٹ دی ہر ایک بیماری کو اشیو کے سمرتی نام میں جائے get out in the my name of Jesus Christ ہر پرکار کی بیماری کو میں ڈاٹ دی get out get out in the my name of Jesus Christ اجاد ہو جائے چنگے ہو جائے اشیو کے سمرتی نام میں ہر پرکار کی بیماری آپ کو جیون کو چھوڑ کے جائے آپ کی شریع کی بیماری جائے آپ کے ہڈی کی روکوں کی بیماری جائے آپ کے آنکھوں کی روشنی واپس ہے آپ کے چیسٹ کا درد کھاتا مجھے یہ شکی سمرتی نام میں آپ کے پیٹ کا درد جائے یہ شکی سمرتی نام میں یہ پیٹ میں سوجن ہے یہ دیلیور کمجور ہے یہ دیلیور میں پرابلم ہے یہ دی کرنی فیلیور ہے یہ شکی سمرتی نام میں ڈارتی جنگے ہو جائے آپ کے شریر کا درد جائے آپ کے استعمال کے روک جائے آپ کی پیٹ کی درد جائے آپ کے کونی کی درد جائے آپ کے ایل بو کی درد جائے آپ کی گھٹنے کے دردوں کو ڈاڑتی سوجان کہیں پر بھی یہ شک کی سمرتی نام میں جنگے جائے اسکن الارجی اسکن کی پرابلم get out in the matinee name of jesus ہے ری جس چیز کو کھاتے اس سے آپ کو الارجی ہو جاتی ہے یہ شک کی سمرتی نام میں جنگے ہو جاؤ یہ شک کی سمرتی نام میں جنگے ہو جاؤ بھی delivered پربو اپنے چھوٹکارہ دی دیا چھنگا کر دیا میں دھنیواد کرتی ہر پرکار کی پریشانیاں سے اجاد ہو جائے ہر پرکار کی بیماریاں جائے آپ کے آنکھوں کی روشنی واپس آئے آپ کے کانوں کا درد جائے آپ کے سروائیکل کی پرابلم جائے آپ کے نس کے پرابلم جائے آپ کے ہڈی کی درد جائے پربو اپنے چھوٹکارہ چھنگا کر دیا میں دھنیواد کرتی پیتا پرمیشہ اپنے چھوٹکارہ دی دیا پرمیشہ میں دھنیواد کرتی جو چل نہیں سکتے یہ شک کی سمرتی نام میں چلنے سکتے جو بولنے سکتے وہ بولنے لگے جو بچے جو بیمار ہیں یہ شک کی سمرتی نام میں چھنگے ہو جائے اجاد ہو جائے ہر پرکار کی بیماری سے جن کو نیند نہیں آتی پرمیشہ اچھ رات کو اچھی میٹی نیند دے جن کی دوائی کام نہیں کرتی میں پراہت نہ کرتے اجاد ہو جائے چھنگے ہو جائے ہالیلویہ جبھی بھی دوائی کھاتے تو پراہت نہ کر کے کھائیں میں پراہت نہ کرتی جلد آپ کو دوائی سے چھٹکارہ ملے گا یہ شک کی سمرتی نام کی ریپورٹ جو ٹیسٹ ریپورٹ نیگیٹیو ہے آپ کا کورونا کا ٹیسٹ ریپورٹ نیگیٹیو ہے پرمیشہ اچھٹکارہ دے چھنگا کرے آپ کے سردیکھان سے ٹائفیڈ ملیریہ آپ کے پیلیا کی پرابلم جوائنڈیس پیلیا ہر پرکار کی بیماری ختم ہو جائے اور چھنگے ہو جائے یہ شک کی سمرتی نام بورات نہ کرتی جو نشا کرتے اس نشے کو ڈاڑتے آجاد ہو جائے جو بری عادت میں فس ہے جو بری سنگتی میں فس ہے جو شراب پیتے یہ دی جو نشا کرتے ہیں غلط کامکو کرتے ہیں بری بیچار کرتے ہیں بری عادت میں فس ہے لیو انگریشنشپ میراتیں غلط کامکو کرتے غلط سمبند ہے کسی کے ذات میں یہ شک کی سمرتی نام ساری گندی کی چیزیں اجاد ہو جائیں بی ڈیلی ورڈ بی ڈیلی ورڈ میں پراہ نہ کرتی اجاد ہو جائیں پر بب نے چھٹکا رہا دیت یہ تھا نواد کرتی جو گیم کھلتے ہیں جو گیم میں فسے ہی ہوئے لگتا ہے گیم کھلتے ہیں گیم میں اپنے پیسے کو جڑا رہے ہیں گیمبلنگ کرتے ہیں جوا کھلتے ہیں پیسے کو کر رہے ہیں ویسٹ کر رہے ہیں ایسی جو گیم کھلتے ہیں جب کو گندگی چیزوں میں ڈال کے رکھا ہے جو گیم سے آپ کا جیون خراب ہو چکا ہے میں یشیو کی سمرتی نام میں ڈالتے ہیں گیم کی سپیرٹ عجاد ہو جائے بری سنگتی سے بری عادت سے عجاد ہو جائے میں پیسے کلیف پراتن کرتے ہیں آپ کی پراتن کرتے ہیں کوئی جو گیم کھلتنا ہے آپ کی بسنس آپ کی پراتن کر رہے ہیں جیسے پراہے تھا کہ اپنی بزنس میں گھنٹے پراتن کرتے ہیں آپ پراتن کرتے ہیں اور دیکھو میری گل کو اپنی جیونں میں حالیلویہ میں پراہت نہ کرتا ہوں بزنس کھل جائے چھوٹے سلے کے بڑی بزنس تک گورنمنٹ جاب کو سرکشت رکھتی ہوں آپ کی ایک پروموشن آپ کا انکریمنٹ ہونے کے لئے میں پراہت نہ کرتی ہوں پروب اپنے بلیس کرتی ہوں میں دھنیواد کرتی ہوں آکے انیمپلائیمنٹ کے لئے جو کلیم کیا ہوا ہے یہ شکس امرتینا میں وہ اپروفڈ ہونے کے لئے میں پراہت نہ کرتی ہوں رب اپنے بلیس کرتی پروبوشن میں دھنیواد کرتی ہوں آپ تھی خوہیا ہوا ڈاکیمنٹ واپس ملے ایٹھ شکس امرتینا میں آپ کا رکاہ پ alma پس ملے پروب اپنے بلیس کرتی چھٹ گارہ دیدیا نگرہ دیدیا میں دھنیواد کرتی ہوں ساری پراہتنوں کو سنمائیں دھنیواد کرتی ہوں آکے ڈائبوس کا کےس کانسل آپ کی شادی شیدہ جیون بلیس کرتی ہوں موسیقی 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 کر کے بھی آپ اپنے گواہی کو جو بارس اپنے بھی سکتے ہو پراتھنے کروانے کے لئے جو نمبر دی گئے اس میں کال کر کے پراتھنہ بھی کروا سکتے ہو اور ریکارڈنگ سٹوڈی کے پراتھنے کرنا پرمیشہ ساری جرتوں کا پورا کر کے دینا چاہیے اور میرے لئے ہمارے پریوار کے لئے منسٹری کے پراتھنے کرنا جو ٹیم ہیں لگاتر پراتھنے کرتی سبی کال بارس اپنے کرنا پرمیشہ نگرہ دے کے چلانے چاہیے پرمیشہ مدد کرنا چاہیے ساتھا کرنا چاہیے کھلیلویا پربک دھن نوات پربک کی ستوڈی ہو تو پربک انگرہ دے کے چلانے چاہیے مہ پربک دھن نوات کرتی اس سے سبی بارس اپنے کرے اور تاکہ ہم جاتا زیادہ کام کرسکے پرمیشہ کے راجزوں کے لئے اور ہم لوگوں کو بچا سکیے اور صدعہ پرمیشہ کے راجے میں اپر سید کر سکیں پربوں کو آشیز دے اور آگے بڑھائیں آپ سبھی لوگوں کو چہم سیکی اور ہم پھر ملیں گے پرمیشہ کے پرزنس میں سوبہ تین بجے پربوں میں سدہ اندیت رہے آپ پربوں میں آشیز دو کر رہے آپ سبھی لوگوں کو چہم سیکی